تنفس یعنی سانس لینا اب ہم تنفس کے بارے میں پڑھیں گے تنفس یعنی سانس لینا اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہی ہے کہ سانس لینا تنفس کا معنی ہی ہوتا ہے سانس لینا جس میں جاندار ہوا کو اپنے جسم میں لے جاتے ہیں کس چیز کو؟ ہوا کو اب ہوا کو جسم میں کیوں لے جاتے ہیں تاکہ اس میں سے اکسیجن حاصل کر سکے اور پھر ہوا کو باہر نکاتے ہیں تاکہ کاربن ڈرائی اکسائیڈ بھی جسم سے نکل سکے تنفس اور ریسپریشن مترادف الفاظ نہیں ہے یعنی کہ ہم ریسپریشن اور بریتھنگ کو ایک الفاظ میں نہیں شمار کر سکتے یعنی ایک مائنی میں ہم شمار نہیں کر سکتے کیونکہ ریسپریشن میں میکینیکل اور بائیو کیمیکل یہ دونوں عمال ہوتے ہیں جبکہ تنفس میں صرف ایسے میکینیکل یعنی فیزیکل عمال شامل ہیں جن سے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اکثر ایکزیم میں ریسپریشن اور تنفس کے بارے میں فرق پوچھ لیا جاتا ہے یہ دونوں مترادف الفاظ نہیں ہیں یا اپنے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اس میں دیکھیں گیسز ایکسچینج اس میں بھی ایک جاندار ہوا کو اپنے جسم میں لے کر جاتا ہے اور اس ہوا میں مجود اکسیجن کو استعمال کر کے کاربن ڈائ اکسائیڈ کو باہر ریلیز کرتا ہے کیسے گیسوں کا ایکسچینج ہوتا ہے اوکے شکریہ تھینک یو